اسلام علیکم ویورز ویداز مینیو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں آج ہم پوٹا اور کلیجی بنا رہے ہیں اور یہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں آیا کیونکہ چکن میں جب پوٹا ڈالا ہوا میں نے جتنی دفعہ بھی کھایا وہ پوٹا سخت ہوتا تھا کلیجی نرم ہوتی تھی تو میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو انجائے کروں یا کھاؤں نہیں لیکن ایک دفعہ مجھے کسی نے گیفٹ بیا بنا ہوا یہ سالن تھا یہ بونی ہوئی تھی نا کلیجی اور پوٹے اتنا مزے کا تھا کہ اس کے بعد میرا دل کرے کہ کیوں نہ میں اس طرح بنا ہوں جب میں نے ان کے مطابق بنایا تو اتنا لذیذ تھا کہ اب ہمیشہ دل کرتا ہے کہ جب بھی موقع ملے میں پوٹے کلیجیاں بنا ہوں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب اس کو بنائیں گے تو آپ لوگ بھی انجائے کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزے دار ہے بہترین قسم کی یہ ڈش بنتی ہے سب سے پہلے میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے اس میں کافی سار لسن ڈالا ہے لسن کو میں نے پیس کے ڈال دیا ہے لسن کو تیز آنچ پر میں نے تیز آئل میں میں نے ڈالا ہے اور ایک دو سیکنڈ کے بعد میں نے اس میں پوٹے ڈال دیئے ہیں ویورس پوٹوں کو میں لسن کے ساتھ بھون رہی ہوں تاں کہ لسن کی ساری خوشبو پوٹوں میں جائے اور پوٹے جو ہمارے بان رہے ہیں ان کے اندر جو ہلکی سی سمیل ہوتی ہے جس کو ہم ارومہ بھی کہتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جائے گی ساتھ میں نے تین موٹی علاچیاں بھی ڈال دیئے ہیں اگر کوئی کمی بیشی رہی تو موٹی علاچی کے وجہ سے بھی سمیل ختم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا میں نے اور کوئی مسالہ نہیں ڈالا سوائے کالی علاچی کے اچھی طرح پوٹوں کو میں لسن میں بھون رہی ہوں اب لسن جو ہے پوٹوں کے ساتھ ساتھ گولڈن ہو جائے گا پوٹے ہمارے بھون رہے ہیں تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے لسن کا بھی اور پوٹے بھی کچھ گولڈن ہو گئے ہیں اب میں اس میں پیاز ڈال دیا ویور اکثر ہم جب سالن یا کوئی ایسی چیز بناتے بھون کے تو ہم لسن کے بعد پیاز ڈالتے ہیں لیکن یہاں آپ نے دیکھو کہ میں نے لسن کے بعد فوراں جو ہے یہ پوٹے ڈال دیئے تاکہ یہ پہلے لسن کے ساتھ بھونیں گے پھر اس کے بعد یہ پیاز کے ساتھ بھونیں گے اور اس میں پیاز بھی جو ہے بالکل گل جائے گا سی میلٹ ہو جائے گا سافٹ ہو جائے گا اب میں نے اس میں مرچ ڈال دیئے کیونکہ ہمارا جو پیاز ہے وہ بھی تقریب ان اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے ساتھ ہی میں نے چلی فلیکس اور چلی ڈال دیئے اب اچھی طرح اس کو میں بھون رہی ہوں مرچ ہماری تھوڑی سی بھون چکی ہے ہلکے سو پانی کا چھینٹا دیا ہے ساتھ ساتھ ہم اپنے کوکر کو بھی صاف کریں گے تاکہ آخر تاکہ ہم اس کا کلر برقرار رکھیں اور تھوڑا تھوڑا میں اس کو چمچ لاتی جا رہی ہوں ویورز ہمیں پوٹوں کو بہت زیادہ بھوننا ہے شروع سے لے کہ آخر تک ہم ان کو الگ الگ جو چیز بھی ڈالیں گے لیکن پوٹیں ہم ساتھ بھونتے جائیں گے اب میں نے ڈال دی ہے اس میں ٹوماٹر ٹوماٹروں کو بھونیں گے جب تک کہ ٹوماٹر بالکل ہمارے مسالہ نہیں بان جاتا گریوی نہیں بان جاتی اس وقت تک ہم ان کو پوٹوں کے ساتھ ہی بھونیں گے کلیجی چونکہ مرگی کی ہے اور مرگی کی کلیجی جو ہے وہ بہت جلد گل جاتی ہے کیونکہ وہ نرم ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو بالکل اینڈ میں ڈالیں گے اور زیادہ نہیں بھونیں گے اس سے پہلے ہم اپنی تمام پراسس کو مکمل کریں گے ککر کو میں نے دو سیٹی لگا کے باندھ کیا ہے پانچ منٹ تک میں نے ککر کو چلایا ہے پوٹے بہت اچھی طرح سافٹ ہو چکے ہیں اور گریوی بھی جو ہے وہ بہت اچھی طرح اس میں مکس ہو گئی ہے بلکل مسالہ زبردست بن گیا ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو میری ریسپی پساند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں پوٹے گل چکے ہیں بھون چکے ہیں مسالہ بلکل تیار ہے اب اینڈ میں ہم نے اس میں ڈال دیئے کلیجی ویورز پوٹوں کو میں نے کٹ کے ان کو چار ایسوں میں کیا ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چھوٹا بڑا رکھتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح کلیجی اپنی مرضی سے آپ کٹنگ کریں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کٹی تو آپ جس طرح آپ کو ٹھیک لگتا ہے لیکن پکاتے وقت آپ نے مجھے بتانا ہے آپ نے ساری میری اس ریسپی کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کا زبردست تیار ہوگا اب میں نے اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیے سبز میرج ڈالیے اور سبز دھنیا ڈال دیے یہ ہم نے اس کو گارنش کر دیا ہے بہت زبردست ہماری یہ خوشبودار کلیجی پوٹے تیار ہوئے ہیں بہت یونیک قسم کے آپ کھا کے دیکھیں گی تو آپ کو بہتی مزہ آئے گا اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملوں گی ویدہ زمینیوں میں اللہ حافظ بہت زمینیوں میں اللہ حافظ